الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دائماً علیك يا رسول اللہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے یعنی جس دین میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے جو دین اللہ کو پسند ہے پسندیدہ ہے وہ صرف اسلام ہے اور اسلام ایسا پاک صاف اور سترہ مذہب ہے جو تحزیب و تمدن عدب تعظیم و تقریم کا درس دیتا ہے سبق دیتا ہے عدب و تعظیم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور عدب و تعظیم اس کے فرشتوں سے بھی متعلق ہے عدب و تعظیم انبیاء و مرسلین سے بھی متعلق ہے عدب و تعظیم اللہ کی کتابوں سے بھی متعلق ہے عدب و تعظیم اولیاء اکرام سے بھی متعلق ہے عدب و تعظیم اسا تزا سے بھی متعلق ہے عدب و تعظیم ماں باپ سے بھی متعلق ہے اور عدب و تعظیم مقامات مقدسہ سے بھی متعلق ہے چنانچہ مسجد حرام مسجد نبی مسجد اقصہ یہ زیادہ عدب و تعظیم کا مستحق ہے عدب و تعظیم کا تعلق اس سے زیادہ باقی مساجد ان سے بھی عدب و تعظیم متعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار اور مارکٹ ہے عدب و تعظیم کا تعلق ایام اور مہینوں سے بھی متعلق ہے چنانچہ اللہ تعالی نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں اللہ کی کتاب میں جب نے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا بارہ مہینے ہیں جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تب سے مہینوں کی تعداد بارہ ہیں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں پھر فرمایا کہ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تمام مہینے تو اللہ کے ہیں تمام ایام تو اللہ کے ہیں لیکن اللہ تعالی نے بعض دنوں کو بعض مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے خاص عظمت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں عظمت والے ہیں عزت والے ہیں یعنی ان کی فضیلت اور عظمت زیادہ ہے وہ چار مہینے کیا ہیں ذل قدع ذل حج نحرم الحرام اور رجب المرجب ذل قدع ذل حج اور محرم یہ تینوں متصل ہیں اور رجب بعد میں ہیں تو یہ چار مہینے اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق حرمت والے ہیں اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی سیدھا دین ہے تو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی گناہ کا ارتکاب نہ کرو گناہوں سے بچو حرام سے بچو ناجائز سے بچو تو ناجائز سے بچنا حرام سے بچنا گناہوں سے بچنا ہمیشہ ضرور یہ ہے لیکن ان مہینوں میں زیادہ بچنے کی کوشش کرو اس مہینوں میں گناہ کرو گے تو تمہیں زیادہ اس کا نقصان پہنچے گا اس لیے کہ اس کی خاص فضیلت ہے تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں عزت والے ہیں اس کا خاص ہمیں عدب رکھنا ہوگا اس کی عظمت کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی بھی صورت میں ان مہینوں کی اندر ہم سے پاپ نہ ہونے پائے ہم سے گناہ نہ ہونے پائے ہم نجائز و حرام کا ارتکاب نہ کریں مکمل خیال رکھنے کی ضرورت ہے محترم سامیل تو محرم الحرام بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے یہ محرم الحرام بھی ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو حدیث پاک میں شہر اللہ قرار دیا گیا ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ آج ذلہجہ کی اٹھائیس تاریخ ہے اس کے بعد چاند نکلے گا اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو اس وقت ہم اور آپ ایک حرمت والے مہینے میں ہیں اور چند دنوں کے بعد دوسرے حرمت والے مہینے میں داخل ہو جائیں گے ابھی حرمت والے مہینے میں ہیں اور حرمت والے مہینے میں داخل ہو جائیں گے مہرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا جس مہرم الحرام کو حدیث پاک میں شہر اللہ کہا گیا ہے لہذا آج میں مہرم الحرام سے متعلق ہی کچھ گفتگو کروں گا اور میرے گفتگو کا عنوان اور موضوع ماہ مہرم الحرام کی عظمت اور فضیلت ہی ہے دوستو سرکار دو عالم نوری مجسم صلی اللہ علیہ سلم جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ محرم کی دستاریق کو دسمی محرم کو جسے آشورہ کہتے ہیں عربی زبان میں دسمی محرم کو یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو تو یہودیوں نے کہا کہ دسمی محرم یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعان اور اس کی قوم کو غرق فرما دیا تھا حلاک کر دیا تھا تو حضرت موسی علیہ السلام نے اس شکریہ میں روزہ رکھا تھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم برشاد فرمایا کہ ہم موسی علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے دسویں محرم کا روزہ رکھا اور ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال دنیا میں باقی رہا تو نوی محرم کا بھی روزہ رکھوں اس لئے فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نوی محرم اور دسمی محرم دونوں دن کا روزہ رکھا جائے یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے تو بخار مسلم کیسی روایت سے معلوم ہوا کہ دسمی محرم الحرام کو روزہ حضرت سیدنا موسی علی السلام نے رکھا تھا اور نبی کریم سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم نے بھی رکھا ہے اور اپنی امت کو یہ روزہ رکھنے کا وقت بھی دیا ہے تو یہ روزہ رکھنا ہمارے آقو مولا جناب محمد الرسول اللہ کی سندت بھی ہے لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دسمی محرم الحرام کو روزہ رکھیں ہمارے آقا نے رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ نبی محرم کو بھی ملا لے تو اور اچھا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آشورہ کا روزہ رکھے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوچو کس قدر فضیلت ہے اور یہ آشورہ کا دن بھی کس قدر عظمت والا دن ہے کہ اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بتایا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاری آقا جناب محمد الرسول اللہ کی اس پیاری پیاری سنت کو عدا کریں نماز سے متعلق نزہت المجالس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آشورہ کے دن چار رکعت نماز پڑھے اس طریقے سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہوا اللہ آہد جارہ مرتبہ پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جارہ مرتبہ پڑھے ہر رکعت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے لئے نور کا ممبر بنا دے گا سوچو دوستو دسمی محرم کی کیا فضیلت ہے اور جسی دسمی محرم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی حمایت میں دین اسلام کی نسرت میں دین اسلام کی عابیاری کے لیے دین اسلام کو ظالم کے چنگل سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے رفقہ کو راہ الہی میں شہید کیے تھے جام شہادت نوش کر لیے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن میں شہید ہوئے ہمارے اوپر لازم ہے ضروری ہے کہ اس دن میں ہم روزہ رکھیں نماز پڑھیں اور فاتحہ نیاز دلائیں مجالی سے خیر مناقض کریں امام حسین کے نام پر عیسی صواب کریں باقی اور جو خرافات جائل لوگ کرتے ہیں ان خرافات سے بچتے رہے ہیں اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ ہے عظمت والا دن ہے یہ کھیل یہ دھول اور تاشا پیچھنے کا دن نہیں ہے یہ نوحہ اور ماتم کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ دن روزہ رکھنے کا دن ہے نماز پڑھنے کا دن ہے تلاوت کا دن ہے ذکر کرنے کا دن ہے امام حسین کی بھوک و پیاس کو یاد کر کے ان کو عیسی سالے سواب کرنے کا دن ہے اس لیے اس ماہ محرم کی حفاظت کریں اس دن کی عظمت کی حفاظت کریں کس قدر مبارک دن ہے اسی نزہت المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک نہایت غریب آدمی تھا نہایت غریب آدمی تھا جس کے بدن میں صرف ایک ہی کپڑا تھا اور باقی اس کے پاس اس گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا دسمی محرم ہے مصر کے لوگوں کی عادت تھی کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور دعائے مانگا کرتے تھے عورتیں بھی جاتے تھیں اور دعائیں مانگتی تھی وہ غریب انسان جس کے بدن میں صرف ایک ہی کپڑا تھا ایک ہی چادر تھی وہ مسجد سے نکلا سامنے ایک نقاب پوش عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے بندے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں کئی جن سے فاقہ سے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا ہماری مدد کیجئے اس غریب شخص نے اشارہ سے اپنے ساتھ بلایا اپنے گھر پر آیا اور اپنے بدن سے چادر کو اٹھایا اور دراز سے اس چادر کو اس عورت کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بہن میرے پاس صرف ایک ہی چادر تھی اور تو نے آج عظمت والے دن دسمی محرم کو مجھ سے سوال کیا ہے اس لیے اس عظمت والے دن کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے تم کو اپنے بدن کی چادر دے دیا جاؤ فروغ کرو اور اپنے بال بچوں کی حاجت کو پوری کرو اس غریب آدم نے چادر دیا اس اللہ کی بندی نے دل میں سوچا اتنا غریب آدم عرص نے چادر دے دیا اس کے دل سے دعا نکلی آپ نے مجھے چادر دیا ہے میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو جنت کا لباس پہنائے وہ شخص رات کو سویا خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل حور اس کے پاس آئی ہے اس کی ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت جنت کا سیب ہے اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو کہا سے آئی ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ کیسا سیب ہے ہور نے کہا کہ میں جنتی اہور ہوں میرا نام آشورہ ہے میرا نام آشورہ ہے اور یہ جنت کا سیب ہے کہا کہ اس میں کیا ہے سیب کو چاک کیا تو جنتی لباس نکلا کہا کہ میں آشورہ ہوں اور جنت میں تمہاری بی بی ہوں اور یہ جنتی لباس تیرے لئے ہے اس لئے کہ تو نے اس دن کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ایک مہتاج عورت کی حاجت کو پوری کیا ہے آنکھ کھل گئی عوضو کیا دو رکعت نماز پڑھی ہاتھ اٹھا کر دعا کیا پاک پروردگار یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے اگر سچا ہے اگر سچا ہے اور واقعی وہ ہور کی اور وہ جنتی لباس میرے لئے تھا تیاللہ میرے روح کو قبض کر لے اور مجھے اسی آشورہ کے پاس پہنچا دے دعا قبول ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا دوستو تیس مہینے کی اور اس دسمی محرم کی بڑی فضیلت ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ جام شہادت اسی دن میں نوش کیے تھے اس لئے جو کچھ بھی ہم کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں کلاوت کریں خیرات کریں سارا سباب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جام سار رفقہ اور اہل بہت آتھار کی روح کو پہنچاتے ہیں یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سارے مسلمانوں کو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ شہدہ کربلا کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور ان کی انوار سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما دیں آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين